ویلکم بیک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا را آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گئیس کان تارا کی ڈے ٹوئنٹی ایٹ کی اٹھائیسوے دن کی ہنڈی کی اڈواس بکنگ آ چکی ہے اور ڈے ٹوٹی ون کی اوورال اڈواس بکنگ آ چکی ہے اب گئیس ہنڈی کو ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہنڈی ایک ایسے سٹیج پہ گئیس کھڑی ہے جس سٹیج سے یہ کافی بڑے بڑے ریکارڈز بیٹ کر سکتی ہے کیونکہ گئیس اس کو اب کمپلیٹلی سکرینز بھی مل رہی ہے اس کی باکس آویس کولیکشن بھی آ رہی ہے اور آڈینس اپنا ریاکشن بھی دکھا رہی ہے آڈینس جا رہی ہے اس کو دیکھنے میں آپ کو بتا چلوں کان تارا کو ہنڈی بیلٹ کے اندر ریلیز ہوئے وے ٹوئنٹی سیون ستائیس دن کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور ان ستائیس دنوں کے اندر اس کی ہنڈی سی کولیکشن آئی ہے سکسٹی سیون کروڑ روپیز سکسٹی سیون کروڑ روپیز مطلب صرف اور سے یہ مووی تھرٹی تھری کروڑ دور ہے ہنڈرڈ کروڑ سے اور اگر یہ ہنڈرڈ کروڑ کر لیتی ہے تو ہسٹری کے اندر اس کا ایسا نام لکھا جائے گا کہ بہت ٹائم تک بہت موویز ہیں گی لیکن کوئی کان تارا کا ریکارڈ بیٹ نہیں کر پائے گا مطلب اس کافی مووی نے ساؤت کی اور بولی ووڈ کی موویز آئی ہیں جنہوں نے ہنڈی بیلڈ کے اندر ہنڈرڈ کروڑ کیا ہے لیکن ساتھ ان کا بجٹ بھی تھا سکسٹی فائف کروڑ سیونٹی فائف کروڑ ہنڈرڈ کروڑ ون فیفٹی کروڑ لیکن کان تارا ایک ایسی مووی ہوگی جس کا بجٹ صرف پندرہ سے بیس کروڑ ہوگا اور یہ مووی ہنڈرڈ کروڑ ہنڈی کے اندر کروڑ کرے گی اور یہ ایسی لی کروڑ کرے گی بس اگر آپ باکس آورس کلیکشن سنتے جائے تو میں آپ کو کمپلیٹ بتاتا ہوں کتنی اڈوانس بکنگ آئی آج کے دن اور آج آپ کو پتہ ہے تھسڈے ہے تو کتنی آج کے دن باکس آورس کلیکشن ہونے والی ہے سب بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار جلدی سے کر لو بہت جلدی کمپلیٹ کریں اور اگر آپ لوگوں نے کانتارا کے ساتھ مجھے بھی سپورٹ گیا تو کانتارا تو اوپر چلے گیا اور ہم بھی اوپر چلے جائیں گے تو آئیے جانتے ہیں تو میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں دے فورٹی ون کے اندر کنڈا لینگویج سے اڈوانس بکنگ ہوئی ہے فورٹین لیک روپیز تیلگو سے ہوئی ہے سکسٹین لیک روپیز تمیل سے ہوئی ہے فور پوائنٹ ٹو لیک روپیز ملیالم سے ہوئی ہے ٹو پوائنٹ ٹری لیک روپیز اب گئیز دیکھئے اس ٹائم آ کے ڈے فورٹی ون پہ آ کے ساؤت کی لینگویجز اتنا میٹر نہیں کریں گے کیونکہ بہت ٹائم ہو چکا ہے گئیز اب میٹر کرے گا تو ہنڈی بیٹ اب افکورس ہنڈی بیٹ کو بھی آئے ہوئے ٹوئنٹی سیون ڈیز ہو چکے ہیں لیکن سٹارٹنگ کے جو دن تھے گئیز ان کے اندر اس کو سکرین ہی نہیں ملی بولی ووڈ کی اور موویز وکرم ویدہ آئی وی تھی بھرماسطرہ تب چل رہی تھی تو سکرینز ہی نہیں ملی یہ تو اب آ کے جب بولی ووڈ کی دوسری جو ساتھ تھینگ گوڈ وغیرہ چل رہی تھی رام سیتو چل رہی تھی فون بود ان کو آ کے سکرینز کم ہوئی ہیں تو ان کی سکرینز گئیز اس کو ملنا سٹارٹ ہوئی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں ڈے ٹوئنٹی ایٹ پہ ہندی کی ایڈوانس بوکنگ ہوئی ہے ٹوئنٹی ایٹ لیک روپیز اور یہ کم مت سمجھ یہ گا ڈے ٹوئنٹی ایٹ لیک روپیز کا مطلب ہے کم سے کم باکس آویس کولیکشن ڈیڈ کروڑ روپے کم سے کم ڈیڈ کروڑ روپے اگر ہندی سے ڈیڈ کروڑ آتا ہے باقی ساؤت کی لینگویجز سے ون کروڑ بھی آ جاتا ہے آنے زیادہ والا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ مووی گائز ڈھائی سے تین کروڑ کرنے والی ہے اور اگر یہ اتنا کا لیتی ہے ٹو ففٹی کروڑ ٹری ففٹی کروڑ کل ہو گیا تھا تو مانکہ چل رو ٹری ففٹی تھری ٹری ففٹی فور لیکن گروس یہ زیادہ بنتی ہے تو کہیں نہ کہیں ٹری ففٹی فائی تین سو پچپن کروڑ گائز آج ہونے والا ہے مطلب یہ مووی رکے گی نہیں اور آج تھسڈے تھا کل پھر فرائیڈے کلیکشن اوپر جائیں گی سٹرڈے سنڈے کو تو اس کی ہندی کلیکشن دیکھنا کم سے کم بھی تھری ٹو فور کروڑ کے میڈ میں آنے والی ہیں یہ سین نہ ہوا تو بات کریے گا تو کئیس آپ لوگ مجھے بتاؤ کیا لگتا ہے ہندی کے اندر یہ ہندر کروڑ کر لے گی نہیں کرے گی نیچے کومنٹ سیکشن کے اندر بتاؤ فیل حال کے لیے اتنی ویڈیوز لے جرور کرنا چینل کو سبسکر کرنے آگے لیے آنے والی ورنی ہرکی کا تھنکس فر وچنگ